شرلنکا میں راشپتی پت کے لیے 20 جولائی کو چناب 19 جولائی تک کرنا ہوگا نامنگ کر شرلنکا میں خراب آلات کے باوجود راشپتی گھوٹا بایا کہ اس تیفے تک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں فلال گھر چھوڑ کر فرارے گھوٹا بایا آرتک سنکٹ سے جوج رہے شرلنکا میں پیٹرول ڈیزل کی بھاری قلت پیٹرول پمپوں کے باہر دھئی کلومیٹر تک لگی ہے لمبی لائن جنتہ کی بغاوت کے بعد جلس تہہ کھانے سے بھاگیر شرلنکا کی راشپتی اس کی تصویر آگئی ہے سامنے شرلنکا میں گہر آیا ہے راجلتک اور آرتک سنکٹ راشپتی بھون میں گھز گئی ہے لوگوں کی بھیڑ کولمبو میں راشپتی بھون کے باہر سرکار کے خلاف لوگوں کا ویروت پردرشن بڑی سنکیا میں اکٹھے ہوئے پردرشن کاری بھارکہ سنکٹ کے شروعات سے ہی بھارت نے شرلنکا کی مدد کی گجرات میں جل پرلائے چھے زلے بار کی چپیٹ میں ڈانگ نرمدہ نفساری سمیت کئی علاقوں میں حالات خراب ہے اگلے چار دن تک ایلٹ پر گجرات بھاری بارش کا انمان ڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹیم میں تین آر گریہ منتری آمید شاہ نے گجرات کے سی ایم سے بات کی کہ ہندو کی طرف سے ہر سمبھ مدد کا بھروسہ دیا ایمدہ باد میں گھومتی پر میں بارش سے برے حالات ہے پولس ٹیشن میں بھر گیا ہے پانی ایمدہ باد کے پرلائے بارش بارش کے بعد پانی میں ڈوپ گئی ہے گاریا گجرات کے ایمدہ باد میں بارش نے تواہی مچائی لگا تھا اور بارش کے چلتے سڑکے بڑھے میں تکیل ہو گئی ہے گجرات کے والسار میں بھیانک جنل سنکٹ کی مار بار میں ڈوپ گیا ہے پورا والسار علاقہ والسار میں بار اور بارش سکس شتی گرست علاقوں کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں انڈی آر ایف کے عرکاری والسار میں امبیکہ ندی کے کنارے پھسے لوگوں کو ہیلکاپٹر سے بچائے گیا انڈین کوز گارڈ کی ٹیم نے رسکیو کیا مسلہ دار بارش کی وجہ سے والسار کا مدھوبن ڈائم اوورفلو ہو گیا ہے بے قابو ہو رہے ہیں حالات گجرات کے نفساری میں باری بارش کی وجہ سے بگر گئے ہیں حالات کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے شورت میں لگتار بارش آفت بن گئی ہے لوگوں کی گھر میں پانی بھر گیا ہے سڑ کے تالاپ میں تبدیل گجرات کے جامنگر میں بارش کی وجہ سے بار جیسے حالات کئی علاقوں میں بارش سے برا حال مچا ہوا گجرات کے کچھ میں بارش نے کوہرام مچایا بار میں ہائیوے ٹوٹ کر بے گیا ہے آواجہ ہی ٹھپ ہو گئی ہے گجرات کے تاپی زلے میں بار بارش کا کہر بار کے پانی میں بہ گیا ہے پل مہارات کے اور انگباد میں کہر بن کر برسے بادل بارش نے مچائی تباہی مہارات کے پال گھر میں باری بارش لوگوں کے گھروں میں بھر گیا ہے پانی ناسک نے بھی بارش کی وجہ سے تباہی گوداوی ندی کا جل ستر بڑھنے سے ڈوک گئے ہیں مندل پکنک منانے کرکٹ گھر جل پرتاب گئے چار سو لوگ پھنس گئے ہیں پرشاسن کی ٹیم نے ریسکیو کر باہر نکالا چترز گھر کے کئی لاکھوں میں تیز بارش لگتار بارش کی وجہ سے جل بھراب کی سوستیا ہیمارچل پردیش کے کانگرہ میں بارش ہوئی بارش کی وجہ سے برا حال ہو رہا ہے ہیمارچل پردیش کے کنون میں سڑک پر آئی بارش کی وجہ سے ملبے کی تصویر ہے سینہ کی جوانوں نے فسی ہوئی گاڑیوں کو نکالا کنناٹک کے منگلورو میں باری بارش کی وجہ سے حادثہ ہو گیا پانی میں گری کار کو لوگوں نے رسٹی کے سہارے باہر نکالا منگلورو میں آسمانی آفت نے تباہی مچائی کھیتوں میں پانی بھر گیا ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں ماجردیش کے بھوپال میں بھی بارش کی وجہ سے جل جماعب ہو گیا ہے پرشاسن کی ناکامی سافتور پر دکھ رہا ہے ایمپی کے بھوپال میں بارش سے گھروں میں پانی بھر گیا ہے لوگوں کو کرنا پڑا ہے پریشانی کا سامنا آسمان سے آئی آفت نے یاتا یاد تو روک دیا ہے چھنوڑا ناکپور نیشنل ہائیوے پر جام لگیا ہے لگاتار بارش کی وجہ سے ایمپی کے ودیشہ میں حالات خراب ہے دکانوں اور گھروں میں جل جماعب ہو گیا ہے اونیشہ کی گنجم میں جوکھم میں جان بار کے پانی کو رسٹی کی مدد سے پار کرنے سے لیے منزیر اچھا تھے راجستان کے بوندی میں بھی اوپان پر ہے ندی نالے کھائی علاقوں میں جل بھراف کی سنگی مادر پردیش کی رائے سیر میں جل ستر بڑھنے سے کھولے گئے بانڈنا ڈیم کے چھے گیٹ سی ایم سلیہ اور جسی سی ایم فڈنبیس نے مہاراش کے گھڑ چیرولی کا دورہ کیا بار سے پریشانی لوگوں سے بات کی کل دیوگھر اور پٹنا کی دورے پر پی ام موڈی دیوگھر میں سولہ ہزار کروڑ کی وکاس پریوجناوں کا گھاٹن اور شرہ نیاز کریں نئی سنسد بھون کی بیلڈنگ پر لگایا گیا اشوک ستم پی ام موڈی نے کیا آرناورن اشوک ستم کی آرناورن کی بات پی ام موڈی نے نرمان کاری میں لگے مزدوروں سے بھی بات کی نئی سنسد نے راشتر چنن کے اوڈھ گھاٹن پر اوویسی کے سوال کہا موڈی سرکار سنسد میں سپیکر سے بھی اوپر اوڈھ گھاٹن کو بتایا سمدھانک طور سے غلط کانگرس پی ام موڈی پر چین کے رکھ کو لے کر سادھا نشانہ پی ام کی چھوی بچانے کا آروپ بھی لگایا اگنی پت کی اوجنا کھولے کر اکشا منطرالے کی بیٹر اکتینوں سے نا پرموک اور وپکشی پارٹیوں کے نیتہ شامل ہوئے اس کو جنر سنکھیا دیوس پر سی ام یوگی کا بیان کہا ایک ہی ورک کی آبادی بڑھنے سے اراجکتہ پھیلے گی نہیں ہونے چاہیے جنر سنکھیا کے آسانتولت سی ام یوگی کے آبادی والے بیان پر OVC کا حملہ کہا جنر سنکھیا کی نہیں روزگار کی چنتہ کرے سرکار بڑھتی جنر سنکھیا کو لے کر بولے گریرات سنگھ کہا بھارت کو وشف گروہ بنانے سے روک رہی ہے بڑھتی جنر سنکھیا سی ام یوگی کے جنر سنکھیا والے بیان پر سماجوادی پارٹی کے پلٹوار کہا جنر سنکھیا کو پریشانی بتا کر اپنی زمیداریوں سے بھاک رہی ہے سرکار ای ڈی اکیس جولائی کو سونیا گاندی سے ناشنل ہیرل مانی لانڈنگ کیس میں پوچھتاج کرے گی اوڈب گھڑ کو سپریم کورٹ سے فیلال راہت کورٹ نے یاچکہ پر جلد سنوائی سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے ودایقوں کی آئی یوگیتہ پر سپیکر کے فیصلے پر روک لگائی سی جے آئی این وی رمنا نے کہا کورٹ کا فیصلہ آنے کا کوئی کاروائی نہیں سپریم کورٹ نے سنوائی سے پہلے بینچ گٹت کرنے کے لیے کہا بینچ کے بغیر نہیں کی جا سکتی سنوائی سپریم کورٹ سے راہت کے بعد اوڈب تھاکر نے اپنے ودایقوں سے ماتو شریف میں ملاقات کی راشپتی چناؤ پر اوڈب کے ساتھ بیٹھک میں بھیڑے شیفزینہ سانسد زیادہ تر سانسدوں نے دروپتی مرمو کا سمرتن کیا راہت میں یہ سانسدنا کی وقالت کی بی جے پی سانسد کا بڑا بیان کہا شریفزینہ کے بارہ سانسد جلدی ایکنات گھٹ میں شامل ہوں گے گوہ کانگریس میں مچا گھماسان کانگریس کے پانچ ودایق ہو سکتا ہے بی جے پی میں شامل گوہ میں کانگریس کے گیارہ ودایق ہے گوہ سنکٹ پر سی ایم پروموت ساون کی صفائی کہا ہماری سرکار سرے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں کانگریس کے سبھی آروف غلط ہے گوہ کانگریس میں مچے گھماسان پر ہر جگہ آپریشن کمل چلا رہی ہے بی جے کی شہنائی میں پولیس نے ہنسا اور توڑ پور کے بعد سیل کیا اے آئی اے ڈی ایم کے کا ہیڈ پورٹ ہے اے آئی اے ڈی ایم کے کی جنرل کاؤنسل کی بیٹھا کے بعد پلانی سوامی کو آنترم جنرل سیکرٹری چنلی آ گیا ہے اے آئی اے ڈی ایم کے سے نشکاسن کے بعد پنیش سیلوم کو دیا پنیش سیلوم نے دیا دھڑنا پلانی سوامی کے خلاف کورٹ کھٹ کٹائیں گے کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے شہنائی میں اے آئی اے ڈی ایم کے بیٹھک میں پلانی سوامی اور پنیش سیلوم کے سمرتوں کو مہنسا جھڑپ ہوئی کارکر تاؤنسل کی طور پور ویروت کے چلتے پنجاب سرکار نے رد کیا ٹیکسٹائل مت پیوارہ پروجیکٹ ویروت کمیٹی سے ملے سی ایم مان موکہ منتری مان سرکار کا بڑا فیصلہ دلی کے ویجیان بھون میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پردر شنی کا آئیو جن ہوا رکشا منتری نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بتایا بڑا خطرہ ایم ڈی اے امیدوار جراپتی مرمو کا سمرتن کرے گی وائی ایس آر سی پی اور ٹی ڈی پی اتراخن کے دورے پر ایم ڈی اے امیدوار جراپتی مرمو جولی گرانٹ اے پورٹ پر جراپتی مرمو کا سواگت ہوا پی ایم یوگی نے جالون کے بندیلخنڈ ایکسپریس وے کا جائزہ لیا سولہ جولائی کو پی ایم کریں گے اچھا دیں لکھناو میں سی ایم یوگی نے کسانوں کو باٹے شہر سرٹیفیکٹ شریلنکا سنکٹ کے بیچ شریلنکا کے چہر ناغریک رامیش ورمیش رنارتی کے روپ میں پہنچے جیمو میں کانگریس کا ارکرتاؤں نے بی جی پی دفتر کا گیراو کیا آتنکیوں کے ساتھ گارڈ کا عروت لگایا جہن چودری نے کیا اگنی پت یوجنا کا ویروت مہا پنچائت میں یواؤں کو کیا سمبو دے گانگسٹر لارنس بشنوئی ایک دن کی ٹرانزک ریمانڈ پر ہوشیارپور پولیس کے حوالے امریت سکھوٹ نے گیا آ رہی اب ماننا کے معاملے میں سپریم کورٹ نے ویجائی مالیہ کو چار مہینے کی سزا اور دو ہزار روپے کا جرمانہ لگایا جمہو کشمیر کے اونتی پورا میں آتنک کے خلاف سینہ کا آپریشن جیش کا ٹاپ کمانڈرہ قیسر کوکاس جو آتنک کے اس ساتھ بھیر امرنات میں بادل پھٹنے کے بعد پہل گام کے راستے سے پھر امرنات یاترہ کی شروعات ہو ہوئی ہے امرنات یاترہ پھر سے شروع ہونے کے بعد لگی منود سینہ نے پہل گام کی یاترہ کے انتظام کا جائزہ لیا امرنات ساتھ سے میں ملتک مہلا کے پریوار سے سینکیڈریوال نے ملاقات کی جنہی میں یو جی سی آفس کے بہار آئیسہ کا پردرشن کومن یونیورسٹی اینٹرنس ٹیسٹ کا ویروت کیا راجستان کے سیکر میں گندے پانی میں بیٹھ کر پردرشن جل بھراو نکاسی کی مانگ کی گئے غازی آباد کا نام گج پرست کرنے کی پھر اٹھی مانگ سی ایم یوگی کو جونہ اکھاڑے کے پروکتہ مہت نارائن گری نے لکھی چکری جارکن کے جام تارہ میں سکولوں میں رویوار کی جگہ شکروار کو چھٹی دینے کے معاملے میں رپورٹ طلب کی گئی ہے پورے پردیش کے سکولوں کی جارچ رپورٹ مانگی گئی ہے چتیز گھر کے بالود کلیکٹریٹ آفس کے پاس پہنچا ہاتھیوں کا جھن دس گاؤں میں الڈ کئی گھروں کو پہنچا ہے نقصہ دنباد میں جی ایم ایم کے سنستاپک بینود بیاری مہتو کی بہو نے کیا ہنگامہ رائیفل لے کر لوگوں کو دھمکائے اور مارپیت کی یوپی کے غازی آباد میں وکیل نے لائسنسی بندوق سے گولی مار کر آت مہتیا کر لی منالی میں تیر کے ٹرانکر میں بھینکر آگ لگ گئی کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پائے گیا یوپی کے امیرپور میں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں نے کیا آت مہتیا کی کوشش گمدی رالت میں اسپطال میں بڑھ دی جودپور میں سی آر پی ایف جوان نے خود کو گولی ماری قریب اٹھارہ گھنٹے تک پریوار کے ساتھ خود کیا تھا گھر میں اپنے ہاتھ کو قید ڈلی میں پور پتنی اور پتنی نے کی پتی کی ہتیا پولس نے دونوں آروپیوں سمیت بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا ہے یوپی کے فتح پور میں حران کرنے والی خبر آٹو میں ڈرائیور سمیت 27 لوگ سوار پولس نے آٹو کو سیش کر لیا آندھو پردیش کے آنندپور میں بھگوان کے گہنے چورانے والا چور سی سی ٹی وی میں قید چور کی تلاش پر جڑ گئی ہے پولے گریٹر نویڈا میں پارٹی کرتے ہوئے پانچ نائجیرین مہیلائس کے ساتھ ساتھ دس نائجیرین گرفتار ہوئے ہیں بڑی ماترہ میں گانجا بھی ملا ہے یوپی کے میرٹ میں الیکٹرونک شو روم میں لگ گئی آگ بھگدر کے بیچ آس پاس کے شو رومز خالی کرائے گئے بابا بابا پولیا سیٹی جانی کوریا سیٹی بابا باب کوریا سیٹی شہر آنگری دیلا پوڑی ہے سٹی وہ پہنچ دور ہے گوڑی ہے سٹی گوڑی ہے سٹی گوڑی ہے پروفیشل صاحب کو پتا ہوگا یہ چھوٹا والا گلوپ لگتا ہے پتہ نہیں دیری بیٹی سے جا کے مل لو شاید اسے ملو بابا نے پیچھا ہے بابا نے پیچھا ہے بابا نے پیچھا ہے جو تمہیں یہاں تک لے آیا کیوں لو سٹی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے بابا میں سٹی موسیقی